آپ سب لوگوں کا ایک اور فریش ویڈیو میں دوستو آج آپ کے لئے ایسی دھماکہ دار سیونگ اسکیم لے کر آیا ہوں جہاں پہ آپ کو 42% سے بھی زیادہ کے ریٹنز ملیں گے آج کے اس ویڈیو میں بینک آف انڈیا کے سمال کیپ انچل فنڈ کے بارے میں بات کریں گے ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے اندر اپنے پیسے کو انویس کر سکتے ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے پیسے کو انویس کر سکتے ہیں ان کے جو فنڈ مینجر ہیں کس طریقے سے انہوں نے پیسے کو مینج کیا ہوا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میں بات کریں گے کریں گے ساتھ کے ساتھ میں SIP کتنے روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لمب سم کتنا پیسہ آپ جمع کر آ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سورو سے دیکھ کر کے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور میوچل فنڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری اگر آپ کو چاہیے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو آپ کی کمنٹ کا ریپلائی مل جائے گا سب سے پہلے بات کریں کہ اس میوچل فنڈ کے اندر آپ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں بینک آف انڈیا سمال کیا فنڈ ڈیریکٹ گروہ پلان ہے یہ جس کے اندر انہوں نے پچھلے تین سال کے اندر اپنے کسٹومرز کو 42% سے بھی زیادہ کے ریٹن پروائیڈ کر آئے ہیں اگر وہی میں بات کروں ایک مہینے کے اندر 3% سے زیادہ ریٹن پروائیڈ کر آئے ہیں 6 مہینے کی اگر بات کری جائے تو 21% سے بھی زیادہ اچھے ریٹن انہوں نے دیا اور پچھلے ایک سال کے اندر انہوں نے اپنے کسٹومرز کو 28% کے بھی ریٹن دیے ہیں تو اگر ایک سال پہلے اس کے اندر اپنے پیسے کو لگایا ہوتا تو آج آپ کو 28% کے ریٹن مل چکے ہوتے ٹھیک ہے چلے کوئی دکت نہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی بھی آپ growth دیکھ سکتے ہیں اس کی کہ کس طریقے سے growth ہو رہی ہے اس کی یہاں پہ کافی اچھے plan کے ساتھ میں یہاں پہ کافی اچھی growth آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس والے mutual fund کی چلے بات کرتے ہیں اس کی holdings کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے holdings کر رکھی ہیں کتنے کتنے پرسینٹ تک پیسہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کون کون سے sectors کے اندر تو ہم بات کرتے ہیں فنڈ allocation کے اگر بات کرے تو capital and goods کے اندر انہوں نے پیسہ لگایا ہوا تقریبا 18% financial sector کے اگر بات کرے تو 14% پیسہ انہوں نے لگایا ہوا ہے chemical industry میں اگر بات کرے تو 11% پیسہ لگایا ہوا ہے construction sector کے اندر انہوں نے 11% پیسے کو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے consumers staples کے اندر انہوں نے 11% پیسے کو لگایا ہوا ہے automobile sector کے اندر بھی انہوں نے 9% پیسے کی allocation کی ہوئی ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں 6% میٹل اینڈ مائننگ کے اندر 5% سرویس اینڈ گوٹس کے اندر انہوں نے 5% پیسے کو اور ادھر سیکٹر کے اندر بھی 5% پیسے کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ہولڈنگز بنا رکھیں اب تھوڑی سی کیلکولیشن کرنے کی کوشش میں آپ کو کرتا ہوں کہ اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تھوڑی سی لیٹ سپوز سائی پی منتھلی سائی پی کے ثورو آپ اس کے اندر ہر مہینے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر رہے ہیں لیٹ سپوز وہ سائی پی آپ ایک ہزار روپے سے کر رہے ہیں ایک ہزار روپے سے اگر آپ نے سائی پی کری ہوتی پر منت 6 مہینے کے لیے تو ٹوٹل پیسہ آپ کا ڈیپوزٹ کتنا ہوا ہوتا آپ نے 6000 روپے ڈیپوزٹ کیا ہوا ہوتا اور جو 6000 آپ کا بن جاتا 6666 روپے یعنی 11% کے ریٹن انہوں نے تقریبا ایسا ای پی کے ماردھی ہم سے اپنے کسٹمر کو پچھلے 6 مہینے کے اندر دی ہے وہیں اگر ایک سال کے اگر میں بات کروں ایک سال کے اندر آپ نے ٹوٹل 12000 روپے آپ نے جمع کیا 12000 روپے آپ کی جو ویلی ہو گئی 12000 روپے بن جائے گا آپ کا 13691 14% کے ریٹن کے ساتھ میں اور پچھلے 3 سال کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے اپنے کسٹمر کو 46% تک کے ریٹنز دی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 3 سال کے اندر آپ نے ٹوٹل ڈیپوزٹ کیا منتھلی ایسا ای پی کے روح 36000 روپے اور آپ کو ملا کتنا 25572 روپے آپ کو ٹوٹل ملا اسی طریقے سے آپ اپنی کیلکولیشن کر سکتے ہیں ابھی تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اماؤنٹ کم لیا ہے ٹھیک ہے اماؤنٹ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں 1000 روپے منیمم ہے میکسیمم آپ کتنا بھی کر سکتے وہ کرنا چاہیں 1000 سے 5000, 5000 سے 10,000 10 سے 20,000 روپے منتھلی ایسا ای پی کر سکتے ہیں وہ آپ کی capability کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پیسہ اس کے اندر invest کرنا چاہتا اور کتنا آپ کر سکتے ہیں چلیے one time کی اگر میں بات کروں one time let's suppose کوئی one time پیسہ انہوں نے لگایا one time آپ نے صرف 5000,000 روپے سے calculate کر رہا ہوں میں 5000,000 سے کریں میں تھوڑا سا کوشش کرنے کی کوشش کرتا let's suppose میں 10,000 یا 50,000 لینے چلو دیکھیں کوئی زیادہ بڑی amount نہیں ہے ٹھیک ہے 50,000 روپے سے ہم calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کو calculation میں آپ کو تھوڑی سی سہولیت ہو جائے گے آپ تھوڑا سا calculate اچھے دریگے سے کر پائیں گے ٹھیک ہے مال لیجے کسی person میں 6 مہینے میں 50,000 روپے deposit کیے اس saving account کے اندر وہ 50,000 روپے 6 مہینے کے اندر بن جائیں گے 55,189 یعنی investment کتنی کی تھی investment تھی 50,000 روپے کی total return کتنا ملا اپنی investment کے اوپر 55,000 ٹھیک ہے کتنے percent return کے ساتھ میں 10% return کے ساتھ میں اب یہی 50,000 ایک سال کے لیے اگر آپ نے چھوڑ دیا ہوتے تو تقریبا 28% کے return ملتے deposit ہوتا آپ کا 50,000 اور ملتا آپ کو 64,220 روپے تقریبا 28% کے return کے ساتھ میں بھی کسی طریقے سے اگر 3 سال کے لیے اگر آپ اس پیسے کو چھوڑ دیں تو آپ نے deposit کیا 50,000 190% کے return آپ کو ملے 50,000 کتنا بن جائے گا 1,45,048 روپے بن جائے گا 190% کے return کے ساتھ تو یہ تو میں صرف 3 سال کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اب بھی تلے کسی fund نے اتنے اچھا perform کیا تو آنے والے time میں اتنا اچھا کر سکتا ہے یا اس سے بھی اچھا کر سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے possibility اس سے تھوڑا کم کریں یہ بھی possibility ہے کیونکہ یہاں پہ جتنا اچھا returns آپ کو دکھائی دیتا ہے اتنا ہی risk بھی اس کے اندر دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر risk بھی اتنا ہی ہے اور return بھی آپ کو اسی level پہ ملتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو hopefully آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اس پہلے mutual fund کے بارے میں اگر کوئی بھی اور جاک کری اگر آپ کو چاہیے تو نیچے comment box میں جا کر آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے comment کا reply ضرور سے مل جائے گا ویڈیو اچھا لگا ہے ضرور سے ویڈیو کو like کے جگہ اور اسی طریقے کے اور بھی interesting ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہا چاہتے ہیں تو mr.kashay youtube چینل کو subscribe ضرور کر لیجے میں ملتا ہوں ایسے کسی دوسری ویڈیو میں جاہل بندے مات